اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائپس میڈیسنز اور میں ہوں آپ کی ختمت میں آزر ڈاکٹر تارک بلال امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح سے آپ بالکل خیرگس سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے پشاب کی انالی کے انفیکشن کا علاج لے کر آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پشاب کی انالی میں انفیکشن ہوتا کیوں ہیں انفیکشن ہونے کی وجہات کیا ہیں اور اس کا علاج جو ہے یعنی کن کن میڈیسن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کون کون سی ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے آپ کو جلد جلدو ہے آرام مل جائے گا سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پشاب کی انالی میں انفیکشن ہوتا کیوں سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے گردے اور پتے کے اندر پتری ہوئی تھی اگر وہ چھوٹے سائز کی تھی اور آپ نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جس سے وہ پتری جو ہے ریزہ ریزہ کر کے باہر نکل آئی ہے کوئی بھی ڈاکٹرز راج جو ہے ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے چھوٹے سائز کی پتری جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر کے باہر نکل دی ہے تو اس دوران آپ کو جو ہے یعنی کچھ ذرے جو ہے پتری کے وہ اگر جو ہے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتری نکلنے کے دوران بہت زیادہ درد بھی ہوتی ہے اور آپ کو پشاب کی انالی کے اندر جو ہے زخم ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے اسی کو ہی انفیکشن کہتے ہیں اور آپ کی پشاب کی انالی کی اندر جو ہے زخم ہونے سے آپ کو سوزش ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انفیکشن ہونے سے تھوڑا بہت بلیڈ بھی آتا ہے پشاب کی اندر اور آپ کو پشاب کرنے کے دوران بہت زیادہ جلن فیل ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پشاب رک رک کر آتا ہے بار بار آتا ہے کھل کر نہیں آتا یہ اس کو یعنی کہ پشاب کی نالی کا انفیکشن کہتے ہیں اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک اور بات ہم آپ کو اہم بات آج بتا دیں کہ پشاب کی نالی کے انفیکشن کے دوران اگر آپ کو گردوں کا کوئی پہلے پرابلم تھا تو آپ کو وہ دوبارہ ہو سکتا ہے یعنی کہ چار پانچ دن اگر آپ کو انفیکشن رہا ہے اور آپ کو پشاب کھل کھل کر نہیں آرہا پشاب آپ کو صحیح سے نہیں آرہا آپ کے پشاب کی نالی کے اندر زیخم ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پشاپ کی نالی کے اندر جو ہے یعنی کہ سوزش ہو چکی بہت زیادہ تو آپ کو پشاپ جو ہے کھل کر نہ آنے کی وجہ سے آپ کے گردے کے اندر جو ہے دوبارہ پتھری بن سکتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ چانس ہیں کہ آپ کو جو ہے گردے کے اندر جو ہے دوبارہ پتھری بن سکتی ہے کیونکہ پشاپ کھل کر نہیں آتا وہ ضرار جو ہیں جو پشاپ کے دوران نکلتے ہیں وہ آپ کے گردے کے اندر رہ جاتی ہیں اور آپ کے گردے کے اندر دوبارہ پتھری بن جاتی ہے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلے پتھری صحیح طرح سے آپ کی خارج نہیں ہوئی تھی لیکن وہ دوبارہ پتھری بن جاتی ہے اسی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو چھوٹے سائز کی پتھری ہے جس کی آپ نے میڈیسن لی ہے وہ پتھری ایک بار نکل گئی ہے اس کے فوراں بعد آپ پشاب کی نالی کا انفیکشن ٹھیک کریں پشاب کی نالی کی انفیکشن کی میڈیسن آپ کھائیں تاکہ آپ کو پشاب کا کوئی پرابلم نہ ہو پشاب آپ کو کھل کر آئے اچھے سے آئے اور آپ کو دوبارہ پتھری کا پرابلم بالکل نہ ہو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیئے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ماہواری کے دوران اگر آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں اسے بھی آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور کافی وجہات ہیں اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اپنے ازو پہ مردانہ ازو پہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اسے بھی آپ کو زخم ہو سکتے ہیں اور کافی وجہات ہیں مثلا یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو پشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہے پشاب میں جلن ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پشاب کھل کر نہیں آتا تو آپ کے مسانے کے اندر بھی درد آپ کو فیل ہوگی اس کے علاوہ بہت زیادہ جلن فیل ہوگی جب آپ کو مسانے کے اندر درد فیل ہوگی اور پشاب کھل کر نہیں آئے گا اور آپ کا پانی جو ہے یعنی کہ پشاب جو ہے وہ آپ کے جو ہے گردے کے اندر جمع ہوتا رہے گا جو آپ پانی زیادہ پینے گے کہ آپ کو پشاب کھل کر آئے وہ پانی جو ہے یعنی کہ اُلٹا آپ کے گردے کے اندر مسانے کے اندر جمع ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ درد ہوگی اور آپ کے مسانے کے علاوہ دوبارہ پتھری بن چکی ہے لیکن وہ پانی جمع ہوگا پشاب جمع ہوگا وہ جو ہے پتھری دوبارہ نہیں ہوگی لیکن اس کا علاج کیا ہے اگر آپ کو جو ہے مسانے اور پشاب کی نالی کے اندر بہت زیادہ درد ہو رہی ہے انفیکشن کی وجہ سے اور آپ کے گھردے کے اندر بھی درد جو ہے فیل ہو رہی ہے تو آپ کو صبح اور شام دو ٹائم جو ہے ارگلو ٹیلوٹ آپ نے کھانی ہے انفیکشن کی میڈیسن کے ساتھ اور اگر آپ کو جو ہے ارگلو ٹیلوٹ آپ جو ہے نہیں کھا سکتے تو پھر آپ جو ہے نوزپا فورٹ کی ایک ٹیلوٹ صبح اور ایک ٹیلوٹ شام کو کھا سکتے ہیں یعنی کہ پین کلر کے طور پر آپ کو جو ہے مسانے میں اور جو ہے یعنی کہ پشاب کی نالی کے اندر جو ہے درد نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ پشاب کی نالی کے انفیکشن کی جو میڈیسن ہے اور مسانے کے اندر اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے اس سے اگر آپ کی پتھری جو ہے خارج ہوئی ہے اور آپ کے گردے کے اندر بھی انفیکشن تھا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کی میڈیسن نام آپ کو بتاتے ہیں نووی ڈیٹ ٹیبلٹ ہے یعنی کہ جس کا فارمولہ ہے سپرو فلوکسسین ایٹ سیل نووی ڈیٹ ٹیبلٹ جو ہے یعنی کہ پانڈ سو میلی گرام آپ نے ایک صبح استعمال کرنی ہے ایک آپ نے شام کو استعمال کرنی ہے سادہ پانی کے ساتھ خانہ خانے کے تقریباً جو ہے پندرہ بیس منٹ بعد آپ آپ نے نووی ڈیٹ ٹیبلٹ جو ہے پانڈ سو میلی گرام کی جن لوگوں کی عمر جو ہے یعنی کہ اٹھارہ سال سے زیادہ ہے مرد ہیں عورتیں ہیں وہ جو ہے پانڈ سو میلی گرام کی ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ جو ہے شام کو استعمال کریں اور جو یعنی کہ بارہ سال سے لے کر اٹھارہ سال تکے بچے ہیں ان کو جو ہے دو سو پچاس میلی گرام کی نووی ڈیٹ ٹیبلٹ جو ہے ایک صبح اور ایک شام کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں سادہ پانی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے کرین میکس ساشے ملتے ہیں کرین بیری کی نیم سے کرین میکس وہ آپ نے سبح دوپیر شام ایک فول گلاس پانی میں ایک ساشے ملا کے اچھی طرح سی حل کر کے آپ نے جلدی سے پی لینا ہے کرین میکس ساشے آپ نے استعمال کرنے ہیں اور نووی ڈیڑھ جو ہے وہ ٹی بٹ آپ نے استعمال کرنے ہیں سبح و شام کرین میکس ساشے آپ نے جو ہے تین ٹائم استعمال کرنی ہے نووی ڈیٹ ٹیپٹ آپ نے جو ہے دو ٹائم استعمال کرنی ہے یہ آپ نے میڈیسن جو ہے چھے دن تک استعمال کرنی ہے چھے دن میں آپ کا جو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی پشاب کی نالی کے انفیکشن ہے آپ کے مشتانے کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا آپ کے گردے کے اندر انفیکشن ہے یا کہ آپ کے فیفڑے کے اندر بھی کوئی انفیکشن ہو گیا تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کی آنتوں کے اندر کوئی زخم ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے پشاپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گے پشاپ کی نالی میں سوزش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کو پشاپ کی کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب آپ کرین میکس ساشی استعمال کریں گے تو فوری طور سے آپ کی پشاپ کی نالی میں ٹھنڈک آ جائے گی جو آپ کو جلن کا احساس ہو رہا تھا جلن ہو رہی تھی وہ انشاءاللہ آپ کی پہلے دینی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو مسانے میں اور گردے کے اندر بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ کو پشاپ کی نالی کے اندر بھی درد ہو رہی ہے تو ان میڈیسن کے ساتھ آپ نوزپا فورٹ یا کے آرگلو ٹیبٹ یا اس کے علاوہ وورین ٹیبٹ پین کلر کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں پین کلر کے طور پر آپ میڈیسن اس ٹائم استعمال کریں جب آپ کو جو ہے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اگر آپ کو درد نہ ہو آپ کے پشاپ کی نالی کے انفیکشن ٹھیک ہو رہا ہو اگر آپ کو درد فیل نہیں ہو رہا تو پھر کوئی بھی آپ پین کلر استعمال نہ کریں صرف آپ کرین میکس ساشے استعمال کریں اور نووی ڈیٹ ٹیبٹ استعمال کریں آپ کی کسی قسم کا کوئی بھی پشاپ کی نالی کے انفیکشن ہے تو وہ آپ سکاب کا پانچ دن میں جو ہے پانچ سے چھ دن میں مکمل ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ کو پشاپ کی نالی کے انفیکشن سے دو دن میں ہی آرام آ جائے گا مکمل صحتیابی کے لیے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے چھ دن تک آپ میڈیسن لازمی استعمال کریں تاکہ دوبارہ آپ کو پشاپ کی نالی کے انفیکشن کا کوئی بھی پرابلم سامنے نہ آئے دوستو یہ تو تھا پشاپ کی نالی کے انفیکشن کا علاج اور ابھی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں تقریباً ہر مرض کا علاج اور اس کی میڈیسن اور اس کی اتیاطی تدابیر سب جو ہے بتاتے جائیں گے تو اگر دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والے کسی بھی قسم کی میڈیسن کی انفرمیشن باس آنے ہی آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ